السلام علیکم ورحمت اللہ پانچ جولائی دوہزار اٹھارہ بروز جمعیرات سعودی عرب کے حوالے سے نیوز بلٹن لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں جس کے اندر آپ کو سناوں گا سعودی عرب کی تازہ ترین خبریں اگر آپ بھی سعودی عرب کے اندر مقیم ہیں یا سعودی عرب کے باہر رہتے ہیں اور سعودی عرب کے حالات سے آگاہی چاہتے ہیں تو اس نیوز بلٹن کو آخر تک ضرور دیکھئے تاکہ آپ کو بھی سعودی عرب کی لیٹسٹ اپ ڈیٹس مل سکیں قومی جنگل سے مہیگیر گرفتار وزارت محولیات و پانی و زرات نے اعلان کیا ہے کہ جزائر فرسان کے قومی جنگل سے ایک مہیگیر کو گرفتار کر لیا گیا اس کی قبضے سے قومی جنگل کے پرندوں کے دو سو اٹالیس انڈے برامد ہوئے مہیگیر بندرگاہ کے قریب کشتی پر اپنے ایک ساتھی کے ہمراہ رنگے ہاتھوں پکڑا گیا انہیں تحفظ محولیات کے سعودی عدارے کے جاری کردہ زوابت کی خلاف ورزی سے آگاہ کر دیا گیا انڈے عدارے کے حوالے کر دئیے گئے ایتھوپیا کی خاتون نے بچی کو حلا کر دیا ریاض کے وادی لبن محلے کی النسر سٹریٹ پر ایتھوپیا کی ایک ملازمہ نے ایک بچی کو حلاک اور اس کے بڑے بھائی کو دھار دھار آلے سے زخمی کر دیا زخمی کو علاج کے لیے انتہائی نگہ داشت کے شعبے میں داخل کر دیا گیا واقعہ صبح صویرے پیش آیا پڑوسی ایک بچی اور اس کے بھائی کی چیخو پکار پر متاثرہ مکان کی جانب بھاگے شہری دفاع کے اہلکاروں کو طلب کیا گیا تو دروازہ توڑ کر اندر داخل ہونے پر پتا چلا کہ دس سالہ بچی کی موت واقعہ ہو گئی اور اس کا تیرہ سالہ بھائی زخمی ہے ملازمہ خود کو ایک کمرے میں بند کیے ہوئے ہیں اسے گریفتار کر لیا گیا اور زخمی لڑکے کو ہسپتال میں پہنچا دیا گیا کوکین کے سمگلر کا سرکلم مدینہ منورہ میں مقامی حکام نے منشیات کے سمگلر کو مدینہ منورہ میں منگل کو سرکلم کر کے نشان عبرت بنا دیا وزارت داخلہ نے اعلامیہ جاری کر کے بتایا کہ نائجیریا کے شہری ابودور ریمی اویدہ کو کوکین چھپا کر لیا تھا اس نے اقبال جرم بھی کر لیا تھا عدالت نے الزام ثابت ہو جانے پر اسے موت کی سزا سنا دی جسے منگل کو مدینہ منورہ میں نافذ کر دیا گیا پاکستانی آزمین کی پہلی حج پرواز چودہ جولائی کو مدینہ منورہ پہنچے گی اس سال پاکستان کو پانچ ہزار کا اضافی کوٹہ ملا مجموعی تعداد ایک لاکھ چوراسی ہزار ہو گی قیام تام کے انتظامات مکمل کر لیا گئے ڈائریکٹر جنرل حج کی گفتگو میں انہوں نے کہا کہ اس سال سعودی وزارت حج کی جانب سے پاکستان کے لیے حج کوٹے میں خصوصی طور پر پانچ ہزار کا اضافہ کیا گیا پاکستان سے پہلی حج پرواز چودہ جولائی کو اسلام آباد سے مدینہ منورہ پہنچے گی انہوں نے ڈائریکٹر جنرل حج نے مزید کہا کہ پاکستان کو ملنے والے خصوصی اضافہ کوٹے کے بعد اس سال آزمین حج کی تعداد ایک لاکھ چوراسی ہزار دو سو سولہ ہے جن میں سے ایک لاکھ سات ہزار پانچ سو چھبیس حکومتی سکیم کے تحت جبکہ چھہتر ہزار چھہ سو نوے پرائیویٹ ٹور آپریٹرز کے ذریعے فریضہ حج کی آدائیگی کے لیے ارض مقدس آئیں گے پانچ ہزار پانچ سو اکسٹھ شہریوں کو اولاد کے نان نفقہ کا حکم سعودی عرب کی اگزیکٹیو عدالتوں نے پانچ ہزار پانچ سو اکسٹھ مقامی شہریوں کو حکم دیا کہ وہ آنا کانی بند کریں اور اپنی اولاد کو خرچہ کی مد میں پچانوے ملین ریال ادا کریں خرچے کے سب سے زیادہ مقدمات دو ہزار ارسٹھ مقام کرمہ کے تھے ریاض میں ایک ہزار چار سو تینتیس جبکہ الشرقیہ میں سات سو پچاسی اور مدینہ مرمرا میں تین سو انہتر مقدمات درج کیے گئے وزارت انصاف ان دنوں الہجگی کے بعد طلاق والی اور اولادوں کو پرشان کرنے والوں کے خلاف سخت اقدامات کر رہی ہے مکہ میں گاڑیوں کی ٹکر گیارہ افراد زخمی مکہ مکرمہ میں منگل کو کئی گاڑیوں کے ٹکرانے پر گیارہ افراد زخمی ہو گئے بعض کے زخم نازک اور دیگر کے درمیانے درجے کے تھے حلال احمر نے یہ اطلاع دیتے ہوئے کہا کہ گیارہ امدادی ٹیموں نے زخمیوں کی مرہم پٹی اور انہیں ہسپتال پہنچانے کی کاروائی کی ترجمان عبدالعزیز بادومان نے بتایا کہ گیارہ زخمیوں سے پانچ کی حالت نازک ہے ایک کے زخم درمیانے درجے کے ہیں جبکہ چار کو معمولی چوٹے آئیں ہیں خلاف ورزی کے اندراج پر تیس روز کے بعد جرمانے کی انتہائی رقم دینا ہوگی سعودی محکمہ ٹرافک نے خبردار کیا ہے کہ اگر کسی سعودی شہری یا مقیم غیر ملکی نے خلاف ورزی کے اندراج کے تیس روز کے اندر مخالفہ جمع نہ کرایا تو اس سے جرمانے کی انتہائی حد والی رقم وصول کی جائے گی محکمہ ٹرافک نے ٹویٹر کے اپنے اکاؤنٹ پر بعض شہریوں کی جانب سے کیے گئے سوال کے جواب میں مذکورہ خبر جاری کی سوال کیا گیا تھا کہ ٹرافک خلاف ورزی کے اندراج کے تیس روز بعد کیا جرمانے کی انتہائی رقم وصول کی جاتی ہے محکمہ نے اس کا جواب ہاں میں دیا محکمہ ٹرافک نے اس بات پر بھی زور دیا کہ گاڑی کے اندراج کی تاریخ سے تین برس بعد گاڑی کا فحص ضروری ہے ڈیری مسنوعات کی قیمتیں بڑھانے کے لیے در پردہ سمجھوتوں کا نوٹس لیا جائے گا تحفظ سارفین تحفظ سارفین انجمن نے بتایا کہ ڈیری مسنوعات کی قیمتیں بڑھانے کے لیے اگر متعلقہ کمپنیوں نے در پردہ کوئی سمجھوتا کر کے اجارہ داری کی پالیسی کو آگے بڑھانے کی کوشش کی تو اس کا نوٹس لیا جائے گا یہ انتباہ المرائی کمپنی کی جانب سے بعض ڈیری مسنوعات کی قیمتیں بڑھانے کے اعلان کے بعد جاری کیا گیا المرائی نے اضافے کا جواز یہ کہہ کر بیان کیا کہ بجلی نقل حمل چارے کی درامت اور عملے کی لاغت میں اضافے سے مجبور ہو کر بعض مسنوعات کی قیمتیں بڑھائی گئی اس سے پہلے سعودی عرب بھر میں سارفین نے ڈیری مسنوعات کی قیمتوں میں اضافے پر سوشل میڈیا کے توسط سے زبردست احتجاج کیا ہے سعودی کے قاتل ہموطن کا سرکلم الاسا میں مقامی حکام نے بتایا کہ سعودی کے قتل میں ہموطن کا قاتل کو سزائے موت دے دی گئی دھاردار آلہ سے قتل کی وردات کر کے فرار ہو گیا تھا وزارت داخلہ نے علامیہ جاری کر کے واضح کیا کہ احمد السحل پر قتل کا الزام ثابت ہو جانے پر عدالت نے اسے گردن کے بدلے گردن کی سزا سنا دی تھی غیر ملکی نے غفلت کا فائدہ اٹھا کر سعودی خاتون کو منی لانڈرنگ کے جرم میں پھنسا دیا پبلک پراسیکیوشن نے ایک سعودی خاتون پر غیر ملکی کے لیے منی لانڈرنگ کے جرم میں ملوث ہونے کی فرد جرم آئد کر دی مقامی خاتون نے ایک برس کے اندر اپنے اکاؤنٹ میں بتیس لاکھ سترہ ہزار تین سو اٹھائیس ریال جمع کرائے اور اسی دوران اکتیس لاکھ پچاسی ہزار دو سو اکانوے ریال نکلوائے تفصیلات کے مطابق پبلک پراسیکیوشن نے سعودی خاتون کو سخت سے سخت سزا دینے دس برس تک قید اور پچاس لاکھ ریال تک کے جرمانے اور بیرون ملک سفر سے روکنے کی سزاؤں کا مطالبہ کر دیا اطلاع ملی ہے کہ یہ خاتون ایک غیر ملکی کے جانسے میں آگئی وہ کفیل خاتون کی لاعلمی میں اس کے اکاؤنٹ میں رقم جمع کراتا اور نکالتا رہتا تھا اسے صرف اتنا علم تھا کہ میرے اکاؤنٹ میں دو لاکھ ساٹھ ہزار ریال سے زیادہ نہیں ابہا میں عجیب و غریب ٹریفک حادثہ پیش آیا ابہا کے ٹریفک حادثے میں ایک خاندان موجزاتی طور پر یقینی موت سے زندہ بچ گیا تفصیلات کے مطابق گاڑی ایک پل کی حفاظتی دیوار پر چڑ گئی تھی جس سے مخالف سمت کا ٹریفک بھی بند ہو گیا تھا حلال ایمر شہری دفاع اور ٹریفک کے اہلکاروں نے اطلاع ملتے ہی جائے وکوعہ پہنچ کر گاڑی میں پھنسے خاندان کے افراد کو باحفاظت نکالا زخمیوں کی ابتدائی مرہم پٹی کر کے انہیں ہسپتال بھیجوا دیا گیا سفارت خانوں کو جوڑنے کے لیے موبائلی کا جدید ترین حل موبائلی کمپنی نے دنیا بھر میں موجود سعودی سفارت خانوں اور کانسل خانوں کو ایک دوسرے سے جوڑنے کے لیے دفتر خارجہ کو اعتماد میں لے لیا موبائلی کے حل کی بدولت سعودی دفتر خارجہ جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے اپنے تمام سفارت خانوں اور کانسل خانوں سے مربوط ہو جائے گا موبائلی کے چیئرمن ماجد الاتیبی نے یہ اطلاع دیتے ہوئے واضح کیا کہ اس نے سعودی ویجن 2030 کے اہداف کی تکمیل کے لیے افرادی اور تقنیقی جملہ وسائل وقف کر رکھے ہیں ملازمین اب آن لائن مقدمات درج کروا سکیں گے سعودی کابینہ سعودی کابینہ نے ملازمین کو آن لائن مقدمات درج کرانے محولیاتی جرمانے سو گناہ بڑھانے اور آن لائن تجارتی کانسل کے قیام کی منظوریاں دے دی اجلاس خادمی حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی زیر صدارت منگل کو جدہ کے گسر السلام میں منقد ہوا تفصیلات کے مطابق سعودی کابینہ نے فیصلہ کیا کہ ملازمین کے اختلافات کا تصفیہ کرنے والے ادارے کارکنان سے مقدمات کی رپورٹ آن لائن وصول کر سکتے ہیں اس سلسلے میں وہ ریجسٹرڈ موبائل کے ذریعے بھیجے جانے والے ایس ایم ایس ای میل اور کسی بھی سرکاری سسٹم پر ریجسٹرڈ ویب سائٹ پر دی گئی اطلاع قبول کرنے کے مجاز ہوں گے نظمی النصر نیوم کے چیئرمین مقرر نیوم کا چیئرمین انجینئر نظمی النصر کو مقرر کر دیا گیا یکم اگست 2018 سے چارج سنبھالیں گے موجودہ چیئرمین کلاوس کلیفینڈ کو ولی اہد کا مشیر برائن نیوم اور تاسیسی کانسل کا رکن بنا دیا گیا ہے تاکہ وہ سعودی عرب کی اقتصادی تقنیقی اور مالیاتی فروغ کے استحقام کے لیے وسیع البنیاد فرائز انجام دے سکیں ٹریفک خلاف ورزی کا منظر آن لائن دیکھا جا سکے گا محکمہ ٹریفک نے واضح کیا ہے کہ مستقبل قریب میں سعودی شہری اور مقیم غیر ملکی ٹریفک خلاف ورزی کا منظر آن لائن دیکھ سکیں گے اس کی انتظامات کیے جا رہے ہیں الاقتصادیہ کی رپورٹ میں بتایا گیا کہ آئندہ ٹریفک خلاف ورزی کرنے والا آن لائن خلاف ورزی کے لمحے اور جگہ کا منظر بزاتے خود دیکھ سکے گا اس کا انتظام کیا جا رہا ہے القسیم مکان میں آتش زدگی پاکستانی جانبہک قسیم ریجن کی کمیشنری الرس کے ایک مکان میں آگ لگنے سے منگل کو ایک پاکستانی شہری جانبہک ہو گیا شہری دفاع نے ٹویٹر کے اپنے اکاؤنٹ پر یہ اطلاع دیتے ہوئے واضح کیا کہ الرس میں شہری دفاع کے اہلکاروں نے اطلاع ملتے ہی جائے وقوعہ پر پہنچ کر مکان میں لگی آگ پر کابو پا لیا تاہم آگ سے متاثر ہو کر ایک پاکستانی جانبہک ہو چکا تھا الجموم گاڑی میں جان بوجھ کر آگ لگائے گئی مکہ مکرمہ پولیس نے بتایا کہ الجموم کمشنری کے السمد بستی میں جس گاڑی میں آگ لگی تھی وہ باقاعدہ وارداد کے تحت لگائی گئی پولیس کے ترجمان نے بتایا کہ آگ بجھا دی گئی اور گاڑی اور اس کے اطراف سے وارداد کے ثبوت کا ریکارڈ لے لیا گیا اکاؤز میلے میں امانی خنجر مقبول سلطنت امان نے اکاؤز میلہ باروے میں اپنے دستگاروں کی مسنوات اور عوامی طائفوں کے پروگرام پیش کر کے شائقین کے دل جیت لیے تفصیلات کے مطابق اکاؤز میلے کے شائقین امانی خنجر کی سنت پر پسندگی کا اظہار کر رہے ہیں سلطنت امان میں خنجر قومی علامت مانا جاتا ہے یہ امانی پرچم کے لوگوں کے طور پر بھی دیکھا جا سکتا ہے اس کے ساتھ دو تلواریں بنی ہوتی ہیں گزشتہ صدیوں کے دوران امانی شہری خنجر کو مردانگی کی علامت مانتے رہے ہیں حصر حاضر میں بھی انہوں نے اپنی اس روایت کو برقرار رکھا ہے دوستو یہ تھا آج پانچ جولائی دوہزار اٹھارہ بروز جمعیرات کا سعودی عرب کے حوالے سے نیوز بلیٹن اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ روزانہ کی بنیاد پر اسی طرح آپ کو سعودی عرب کے حوالے سے نیوز بلیٹن ملتا رہے وڈیو دیکھنے کے لئے شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ سلام علیکم ورحمت اللہ